جو کچھ پبندیاں لگائی جاتی ہیں پیشنٹس کی گھر جانے کے بعد تو اس میں یہ تھوڑی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو پبندیاں ہیں وہ عارضی ہیں اور اس وقت تک کے لیے ہیں جبکہ خود پیشنٹ کے اندر انڈرسٹینڈنگ پیدا نہیں ہوتی کہ آخر وہ نشا کیوں چھوڑ رہا ہے اور نشا چھوڑنے میں اس کے ذاتی فوائد کیا ہونے والے ہیں جب تک اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو جاتی کیونکہ معاملات یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ گھر والوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ہمارے مریض کو نشا چھوڑنے کی فل فور ضرورت ہے اور وہ اس بارے میں کوئی دور آئے نہیں رکھتے پوری فیملی عام طور پر اس پہ یقصہ متفق ہوتی ہے کہ ہمارے پیشنٹ کو اب بہت علات خراب ہو گئے ہیں پانچ سال دس سال پندرہ سال گزر گئے ہیں اور گھر میں بہت زیادہ ایموشنل ڈیمیج ہو گیا ہے فینینشل ڈیمیج ہو گیا ہے ریپوٹیشنل سوشل ڈیمیج ہو گیا ہے لہٰذا ہمارے پیشنٹ کو نشا چھوڑنے کی فل فور ضرورت ہے لیکن جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم انہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کے والدین نے آپ کو ہمارے پاس کیوں بھیجا تو ان کا ایک میاری سٹینڈرڈ جواب یہ ہے کہ پتہ نہیں تو جب تک ان کو پتہ نہیں چل جاتا تب تک تو وہ انڈور رہتے ہیں جب انہیں پتہ چل جائے کہ گھر والوں نے کیوں بھیجا تو پھر ہم انہیں آؤٹڈور بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے سو دن انڈور گزارے ویسے سو دن آؤٹڈور گزارے اور ان کے اوپر کچھ پابندیاں لگاتے ہیں کہ پرانے دوستوں کو نہیں ملنا پرانی جگہوں پہ نہیں جانا موبائل فون یوز نہیں کرنا گاڑی کا استعمال نہیں کرنا تو یہ ایک طرح سے ان کو جو سادہ لفظوں میں بے دستوں پا کرتے ہیں یہ کوئی سزا نہیں ہے بلکہ ان کو ہم تھوڑا ڈسکنیکٹ کرتے ہیں سوسائیٹی سے جو کہ ان کو دوبارہ نشے میں لے جا کے کیا کرائے پہ پانی پھیج سکتی ہے پر یہ کوئی پرمننٹ حل نہیں ہے یہ مریض جتنی جلدی ہو سکے وہ ایسے حالات پیدا کر سکتا ہے کہ ہمیں لگے کہ یہ موبائل کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہمیں لگے کہ پرانے جگہوں پہ جانا کاروبار کرنا یونیورسٹی جانا کوئی حرج نہیں یہ مریض کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا بہیوئر شو کرے بہیوئر کا مطلب ہے جو نظر آتا ہے اور جسے ناپا تو لگا جا سکتا ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے ایسے بہیوئر شو کرے کہ ہمیں لگے کہ اب یہ بیمانی ہے پبندی اب اس کے اندر چوکی دار آ گیا ہے اس کے باہر چوکی دار کی ضرورت نہیں ہے